موسیقی یہ ہے جناب اصل دروازہ جہاں سے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اکدس کو گزارا گیا اللہ اکبر یہاں سے جناب مشک و امبر کی خوشبو آج بھی آتی ہے یہ دیکھیں پرانی دیوار اور اصل مزار پاک کا یہ حصہ ہے اس کے نیچے کمرہ ہے جناب جہاں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اکدس دفن ہے زیارت کریں اللہ اکبر اللہ اکبر امری آقا حسین کی بارگاہ میں درود پاک کا صلاة والسلام کا اور فاتح شریف کا تفہ پیش کریں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسمیں اثر سے جدا کیے گئے سر کو گزارا گیا تھا یہ وہ دروازہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کا حسین عظیم ہے جس کے عطا سے ہم بادشاہ حسین کی بار کا انتاظر ہے یہ وہ مقام ہے جہاں آپ کا سر اکدس شایعہ نشان دفن کیا دیا نیزے کی انی پر یہ سر مبارک تلاوت قرآن مجید کرتا ہوا جنگلوں سہراؤں سے مختلف شہروں سے گزرتا ہوا جب مصر پہنچا تو اہل مصر نے آپ کے سر اکدس کا شایعہ نشان استقبال کیا اور آپ کے سر اکدس کو اس جگہ پر تفن کیا گیا جس کے آپ نے عظیرت کی ہے کہا جاتا ہے کہ جب سے اللہ تعالی نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے اس وقت سے لے کر آج تک اور شاید قیامت کی صبح تک کوئی ایسا واقعہ رونما نہ ہو کہ جس پر خود تاریخ کو بھی رونہ آ گیا ہو لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ ایسا دردناک اور اندوہناک واقعہ ہے جس پر انسانوں کی سنگ دل تاریخ بھی ہچکیاں لے لے کر روتی رہی ہے اس میں ایک طرف ظلم و ستم اور بے وفائی کے ایسے علمناک اور دردناک واقعات ہیں کہ جن کا تصور کرنا بھی آج کل ہم جیسے انسانوں کے لیے نمکن ہے اور دوسری طرف اہلِ بیتِ اتھار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشم و چراغ اور ان کے بہتر جان نساروں کی ایک چھوٹی سی جماعت کا باطل کے مقابلہ کے لیے ثابت قدمی اور جان نساری جیسے واقعات ہیں کہ جن کی مثالیں تمام عالم انسانیت کی تاریخ میں ملنا مشکل ہی نہیں نممکن بھی ہے دسویں محرم والے دن آپ کو شہید کر دیا گیا آپ کے جسمِ اتھار کو کربلا میں ہی دفن کر دیا گیا تن سے جدا سرِ اقدس یزید کے دربار میں پیش کیا گیا جس نے نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان لبوں پر جہاں سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چمع کرتے تھے چھڑیوں سے مارا سرِ اقدس کی بے پناہ بے حرمتی کی گئی سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا سرِ اقدس مصر کے دار الحکومت قاہرہ میں مدفون ہے یزید کے دربار سے یہ سرِ اقدس کن کن مقامات سے ہوتا ہوا کب اور کیسے کہرہ پہنچا اسے جاننے کے لیے عالمِ اسلام کی ایک عظیم علمی شخصیت مفتی عاظم مصر جناب علی الجمعہ کی کتاب البیان القویم للتصحی بعد المفاہیم ہماری رہنمائی کرتی ہے آپ لکھتے ہیں مرخین اور سیرت کی کتابوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جنابِ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا جسدِ اطہر کربلا شریف میں مدفون ہے سرِ اقدس یزید کے دربار سے بعد میں مختلف مقامات پر لے جایا گیا پھر فلسطین شریف کے شہر اسقالان میں محفوظ رکھا گیا اور آخر میں مصر منتقل کر دیا گیا مرخین کی ایک بڑی جماعت کا یہی محقف ہے جن میں ابن میسر احمد القل کشکندی علی بن ابو بکر ابن آیاس شیخ یوسف بن عبداللہ الجوزی اور حافظ شمسودین سخاوی بھی ہیں مرخ مقریزی لکھتے ہیں اکتیس اگست تیرہ سو ترپن میں امام حسین علیہ السلام کا سرِ مبارک اسقالان سے قاہرہ منتقل کیا گیا موسیقی 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 اور یہ منتقلی اسکالان کے والی امیر سیف المملکت تمیم کے زیر نگرانی ہوئی تیرہ جمادی لاخر پانسو ارتالیس ہجری یعنی دو ستمبر گیارہ سو ترپن کو امیر سیف المملکت سر مبارک لے کر اپنے محل حاضر ہوئے پھر استاد مکنون بزریہ قشتی باغ کافوری لے کر آئے جس کے بعد سرنگ کے راستے سے اسے قصر زمورت تک لے جایا گیا پھر دہلیز خدمت نامی مقبرے کے دروازے پر قہرہ کے قدیم علاقے دیلم کے گمبد میں سر اکدس کو دفن کیا گیا شیخ طلعی جو دولت فاطمیہ کے ایک وزیر تھے انہوں نے درب احمر کے نزدیک باب زویلہ کے باہر سر مبارک سے منصوب ایک مسجد تعمیر کی جو جامعہ السالے کے نام سے معروف ہوئی اور اب مسجد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہے اسی مسجد میں لکڑی کے تختوں پر سر مبارک کو غسل دیا گیا کہا جاتا ہے کہ سر مبارک اب بھی اسی مسجد میں موجود ہے موززہ شکان اہلِ بیت یہ وہ صدیوں پرانا دروازہ ہے جو مسجد الحسین کاہرہ میں آج بھی موجود ہے اور اس دروازے سے سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اکدس لایا گیا آثار قدیمہ کے محققین بھی اسے کی تائید کرتے ہیں اللہ کا احسان عظیم اس کی عطاق اس کا فضل اس کا قرب آج آج حمد امام نے کیسے سنگ میل کی زیارت کی ہے کہ جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا یہ مرے آقا حسین کی دین ہے یہ ان کا کرم ہے یہ ان کا فضل ہے اس فقیر پہ ہوا ہے اور اس فقیر کے ذریعے ہزاروں لاکھوں لوگوں تک یہ خوبصورت منظر پہنچے گا یہ بہت روازہ ہے جہاں سے آقا حسین ربی اللہ تعالیٰ کے جسمی اثر کو گزارا گیا ہے موسیقی موسیقی معروف محققہ سیدہ عدیات شتوید کہتی ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اقدس آٹھ جمادی الاخر پانچ سو ارتالیس ہجری اکتیس اگست تیرہ سو تریپن بروز یک شمبہ امیر سیف المملکت تمیم کی نگرانی میں اسکالان سے کہرہ منتقل کیا گیا اور امیر سیف المملکت تیرہ جمادی الاخر پانچ سو ارتالیس ہجری دو ستمبر گیارہ سو تریپن کو اپنے محل لے کر حاضر ہوئے جیسا کہ مقریزی کا موقف ہے محققین نے لندن میں واقع بریٹش میوزیم سے ابن عورق کی کتاب تاریخ آمد کے ایک قلمی مخطوطے کی بازیافت کی ہے یہ مخطوطہ پانچ سو ساٹھ ہجری کا ہے اور بریٹش میوزیم میں جرنل نمبر پانچ ہزار آٹھ سو تین ایسٹرن کے تحت محفوظ ہے ابن عورق نے اس مخطوطے میں مستند دلائل کے ذریعے یہ ثابت کیا ہے کہ امام عدی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اقدس پانچ سو انچاس ہجری میں منتقل کیا گیا اور یہ زمانہ خود ابن عورق کا تھا اور سر مبارک کا استقبال کرنے والی جماعت میں ابن عورق بذات خود شریک تھے سابق شیخ العظر علامہ شبراوی نے الاتحاف نامی ایک کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے دلائل کے ذریعے سر مبارک کا کہرہ میں موجود ہونا ثابت کیا ہے اور اپنی ہم نوائی میں کثیر آئمہ کے اقوال بھی ذکر کیے ہیں جن میں امام محمد بن بشیر قاضی محیدین ابن عبدالزاہر قاضی عبدالرحیم عبداللہ رفاع مخزومی شیخ عبدالوہب شعرانی امام عبدالروف مناوی اور ابو الموہب تونسی وغیرہ کے اسما نمائی ہے فضیلت شیخ محمد زکیدین ابراہیم نے اس موضوع پر ایک رسالہ بھی لکھا ہے اور یہ رسالہ دلائل سے برپور ہے جسے پڑھنے کے بعد اتمنانے قلبی ضرور حاصل ہوتا ہے کہ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ عنہ کا سر اقدس مصر کے دار الحکومت کاہرہ میں ہی دفن کیا گیا اللہ رب العزت کا ایسا نظیم ہے کہ آج ہم سیدنا امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے سر اقدس کے مدفن والی جگہ پر حاضر ہیں اور تمام عاشقانے اہل بیعت کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو بھی اس بارگاہ میں حاضر کا شرف عطا فرمائے آمین یا رب العالمین الصلاة والسلام علیکی رسول اللہ وعلارک وصابق یا حبیب اللہ جھکانا چاہتے تھے جس سر کو شام والے مولا جھکانا چاہتے تھے جس سر کو شام والے اسی سر کو اٹھا کر کہتے ہیں مولا حسین جیتے گئے حسین جیتے گئے زوان شب کا ہے منظر حسین جیتے گئے حسین جیتے گئے وہ دیکھو خیمہ شب سے نکل رہا ہے ہر عزان دو علی اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ازان دعا اکبر حسین جیت گئے حسین جیت گئے حسین جیت گئے چلا جو تیر ستم مسکرا دیئے اسگر چلا جو تیر ستم مسکرا دیئے اسگر سمجھ رہے تیسر آسر حسین جیت گئے سمجھ رہے تیسر آسر حسین جیت گئے حسین جیت گئے حسین جیت گئے حسین جیت گئے جفا شہید کے قدموں میں تھا کے بیٹھ گئی جفا شہید کے قدموں میں تھا کے بیٹھ گئی بنا کے طربت اکبر حسین جیت گئے بنا کے طربت اکبر حسین جیت گئے سوال ایک ہوا کربلا کا کیا انجام جواب آئے بہتر حسین جیت گئے جواب آئے بہتر حسین جیت گئے حسین جیت گئے بنا کے نیزے کومیمبر حسین جیت گئے 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 حسین جیت گئے